اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا سبق چل رہا تھا جہادوں کتال جس میں ہم نے جہاد کے معنی مفہوم اس کی اقسام اور ہم کیا بڑھ رہے تھے جہاد کی فضیلت پڑھ رہے تھے جہادوں کتال کی فضیلت پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے پڑھ رہا تھا کہ جہاد جو ہے وہ سب سے افضل عمل جہاد کو قرار دیا ہے کہ نماز اور زکاة ان سب سے افضل عمل کس کو قرار دیا گیا ہے جہاد کو قرار دیا گیا ہے جہاد جو اللہ تعال تو ہم جہادو کتال کی فضیلتی جاری رکھتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں اس میں کیا حکم ہے یہاں پر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یہ سورة توبہ کی 111 آیت ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے اہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس پر جس کا تم سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی منا اور یہ بڑی کامیابی ہے قرآن کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوں اور مالوں کے عوض کہتے ہیں مطلب برابر جو ہے وہ کیا لے لیے جنت آپ کو دے دیا یعنی کہ اگر کوئی شکت اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کے پاس کیا ہے جنت ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہے جہادی سے کیا وعدہ کیا ہے سچا وعدہ کیا ہے جو کہ توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی تینوں اور بے شک اللہ تعالیٰ جو اپنا وعدہ کرتے ہیں وہ تو پورا کرتے ہیں تو تم لوگ اپنی چیز پر کیا کرو معاملہ جو اس پر خوشی ماناؤ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے جہاد کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے جنت کے علاوہ کچھ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاد فی سویلر کے برابر کون سا عمل ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے برابر جو عمل ہے اسے تم انجام ہی نہیں دے سکتے صحابہ کرام نے دو تین مرتبہ یہی سوال دھو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہر بار جواب دیا کہ جہاد کے برابر جو عمل ہے تم اسے انجام ہی نہیں دے سکتے کسی شخص نے پوچھا کہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا کہ جو جہاد کے برابر ہو آپ سب سے افضل عمل جہاد کو قرار دے رہے ہیں تو آپ نے تین مرتبہ یہی کہا جہاد کے برابر جو عمل ہے اس کو کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا وہ کر ہی نہیں سکتا پھر آپ نے یہ فرمایا ارشاد فرمایا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ یعنی کہ دیکھیں اب بتایا ہے وہ جو پوچھا جا رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ جہاد کے برابر کونسا عمل تو آپ نے فرمایا اس کے برابر تم عمل کر ہی نہیں سکتے یعنی کہ کوئی شخص ایک شخص جو مسلسل روزے رکھے جائے اور قرآن کی تلاوت کیے جائے اتنی زیادہ کہ اس پہ کوئی وقفہ بھی نہ ہو بیچ کے اندر اور نہ ہی وہ نماز پڑھنے سے تھا اور نہ ہی روزوں سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا کہ مسلسل عبادت اتنی زیادہ لگتار کی جائے تو کہا کہ ایسا شخص کوئی کرتا ہے تو اس کے برابر کیا ہے جہاد کامل ہے اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ ثواب ہے جیسے اس نے مسلسل روزے رکھے مسلسل اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات جو پڑ پڑ کر مستقل قیام میں رہے یعنی کہ پوری دن رات صرف اور صرف عبادت پہ لگ رہے تو اتنا برابر جہاد کے برابر اس عمل کو کہا گیا ہے تو یہ بھی کیا ہے جہاد کی آمار ہمیں فضیلت بلتی ہے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوئے جہاد کی فضیلت کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے بے شک جنت کے سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کی ہے اس کے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمینوں اور اسمان کے درمیان فاصلہ ہے بس تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو یہ سب جنتوں کے درمیان میں ہیں اور سب سے عالی شان جنت ہے اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ارش ہے جنت کے یہاں سو درجے بیان ہوئے ہیں اور ان کے ایک سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی جتنا زمینوں اور اسمان لگا لے ایک سے جنت ہو اس طرح پورے سو درجے ہے اور جو سب سے جو اوپر والا بہترین درجے اس کو کیا کہتے ہیں جنت الفردوس کہتے ہیں جہاں سے بہترین لوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں جنت الفردوس کو جنت کے بہترین لوکیشن کیا ہے جلد فردوس جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں جہاں خیمیں لگے ہوئے ہیں اور وہ جگہ کس کے لیے ہے وہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کی وہ جنت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مقتص کی گئی ہے تو جہاد کی یہاں فضلت کتنی زیادہ ہے کہ ان کو جنت کی عالی محقام میں جگہ دی جائے گی یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوئے جہاد کی تیاری جہاد کی تیاری کا مطلق دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جہاد کی تیاری اور قوت تیار کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کا فرمانے سور انفال کی آیت لکھی ہوئی ہے اور تم لوگ جہاں تک اسے تاعت رکھتے ہو ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ قوت اور تیار گھوڑے مہیاں رکھو یعنی کہ کہا گیا ہے کہ جہاد کے لیے کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی قوت تیار رکھو اس وقت تو میں نے بتایا تیر اندازی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی یہ سب ہوتی تھی تو اگر ہم آج کے دور سے کریں تو ہم اپنی آج کے دور کے لیے اپنی قوت تیار رکھیں گے تاکہ اس سے جو وہ دشمنوں کے اوپر بھی روب بیٹھا رہا ہے جیسے آج کل ہم دیکھیں اگر ہم لوگ جیسے نیوکلئر پاور ہے کہ ہم ہم پاس ایٹومک پاور کلاتے ہم لوگ تو اس سے کیا ہے ہمارے جو دشمنیں وہ ہم سے ڈڑتے ہیں خوف کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے قوت ہے ہم نے آج کے دور کے سب سے اپنی قوت تیار رکھے تو اسی طرح کہا گیا ہے کہ جہاد کے مقابلے میں دشمنوں کے مقابلے میں مقابلے کیلئے کیا کریں اپنے پاس قوت تیار رکھیں جہاد کی تیاری کیلئے ہمیشہ ریڈی رہیں یہاں کچھ آئیے جانے میں لکھا ہوئے تمام صحابہ کرام اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے ان میں خاص طور پر خالد بن ولیب بہترین کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جرہ بہترین شہ سوار تھے اور سلمہ بن اقوہ بہترین پیادہ تھے یعنی کہ کچھ یہاں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے خالد بن ولیب بہترین کمانڈر تھے جنہوں نے جنگیں لڑی اللہ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں تو ہسٹری میں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ بہترین کمانڈر تھے جنہوں نے جہاد میں حصہ لے اور اللہ تعالیٰ کی دین کو بلند کیا آگے دیکھیں تھے آگے لکھا ہوئے ہراسہ اور رباد کی فضلت یہ آپ لوگوں کے نیا ورڈ ہوگا ہراسہ اور رباد ہراسہ اور رباد کی معنی ہوتے ہیں پہرہ دینے سمجھ لیں مطلب کس کوئی جگہ ہے آپ وہاں پر کیا کریں پہرہ دے رہے ہیں اس جگہ کی حفاظت کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوئے ہراسہ سے مراد پہرہ دینا ہے جبکہ رباد سے مراد اسلامی لشکر کا پوری طرح صلح ہو کر خطری کی جگہوں اور ان کی سرحدوں پر ٹھہرنا ہے جہاں امکان ہو کہ دشمن اندر آ سکتا ہے یا ساگر میں آپ کو مثال دوں یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ پہرہ دیتے ہیں وہ پہرہ دیتے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارے ملک میں حملہ نہ کر دے تو وہ پہرہ دینا کیا کہلاتا ہے ہراسہ اور رباد کہلاتا ہے اب ہراسہ اور رباد کی اہمیت کی ہے فضیلت کی ہے اسلام میں وہ ادھر بیان ہوئی ہے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی عبادی پر حملہ آوا رہو سکتا ہے ٹھیک دشمن پہرہ دار کے لیے خوش خبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار اور چادر کا بندہ برباد ہوا اگر اسے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو اگر اسے کانٹا چوبے تو نہ نکل نہ نکل یعنی کہ کوئی نکالنے والا نہ ہو پوش خبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام آگے پوری مکمل کر لیتے ہیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے گھوڑے کی لگام یہاں دیکھ لیتے ہیں گھوڑے کی لگام تھامے وہ اس کا سر پراغندہ اور پاؤں غبار آلود ہو جائیں اگر وہ پیرے پر ہو تو اس کا حق ادا کرے اگر پیچھے ہو یعنی اس کے لشکر کو پچھلی حصے پر مقرر کیا گیا ہو تو اس کا حق ادا کرے حالانکہ اس کی دنیاوی حالت یہ ہے کہ اگر وہ اجازت چاہے تو نہ ملے اگر وہ سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے میں پوری آپ کو سمجھا دی تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حراس اور عباد کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں مطلب وہ اللہ کی راہ کے لیے یعنی اپنے سرادوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتا ہے تو پہرہ دیتے ہیں اگر پاؤں میں کچھ کانٹا بھی چھپ جاتا ہے یا پھر اس کا جو سر ہے سر پورا گندہ مطلب یہ ہے کہ سر میں تھوڑا سی مٹی لگ جاتی ہے دینے کی کتنی زیادہ فضیلتیں جنگے ہنین کے موقع پر انس بن عمر انس بن عبی مرسد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی سلم کی ہدایت کے مطابق پہرہ دیا تو آپ سلم نے ان کے پہرے کی فضیلت مطالق فرمایا تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے اگر تو اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو تجھے کچھ نقصان نہ ہوگا یعنی کہ بس وہ جو پہرہ دیئے بس آپ نے اتنا زیادہ عمل کر لیا کہ آپ کو جنت مل گئی اب آپ کوئی نہ بھی عمل کریں گے تو آپ کے لیے بس وہی عمل کافی جو آپ نے پہرہ دیا تھا کتنی زیادہ فضیلتیں پہرہ دینے کی کس کے اندر اپنی ملکی سردوں کی حفاظت کیلئے اللہ کی دین کی حفاظت کیلئے تو رباط اسلامی سردوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عالم رنگ کے آیت لکھی ہوئی ہے اے ایمان والوں تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور اسلامی سردوں کی حفاظت میں لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گویا کہ حراسہ اور رباط یعنی اسلامی سردوں کی حفاظت کیلئے پہرہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیندہ اور بہت زیادہ عجر اور فضیلت والا عمل ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو حراسہ اور رباط آپ سمجھ آگئے ہوگا اور پہرہ دینے سے کیا مراد ہے دیکھیں یہاں آئیے جانے میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے رباط کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط کی حالت میں تین راتیں مسلمان کی چراغہ میں پہرہ دینا مجھے مدینہ اور بیتر مقدس کی مسجدوں میں سے کسی ایک میں لیلت القدر پا لینے سے زیادہ پسند دے یعنی کہ یہاں پر بھی فضیلت بتائے گئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تین راتیں پہرہ دیتا ہے ٹھیک ہے اسلامی سردوں کی حفاظت کے لیے تین راتیں پہرہ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے وہ اس چیز سے زیادہ پسند دے کہ کوئی شخص مدینہ میں ہو یعنی کہ مدینہ اور بیتر مقدس کی مسجدوں میں ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور اس رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کی رات اس کو مل جائے آپ کو پاتا ہے نا لیلت القدر کی رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا وہ شخص لیلت القدر کی رات پالے اور وہ بھی مدینہ اور بیتر مقدس کی مسجدوں میں مجھے اس سے بھی زیادہ عمل کون سا پسند ہے کہ کسی شخص نے اسلامی سردوں کی حفاظت کے لیے پہرہ کے لیے صرف تین راتیں گزار لیوں تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے ہمیں ہراس اور رباد کی فضیلت پتا چلتی ہے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے لیکھویں جہاد میں خواتین کی شرکت غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطا عورتوں کو ایک قلعے میں جمع فرما دیا تھا ٹھیک ہے غزوہ خندق یہ آپ نے مجھے پتا آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوا بھی ہوگا کہ احتیاطا جو وہ عورتوں کو ایک قلعے میں جمع فرما دیا تھا یہ قلعہ یہودی آبادی کی قریب تھا جس میں غداری کر دی تھی یہودی مسلمان مرد میدانی جہاد میں تھے سب مرد جو تھے وہ لڑ رہے تھے چنانچہ مردوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہودیوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور یہودی قلعے کی جو وہ دیوار کے آگے لکھ لیتا ہے آگے سفر پر کیا لکھا ہوا ہے یہودی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چکر کٹنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سفیہ رضی اللہ عنہ نے بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ حملہ کیا اور سب سے پہلے آنے والے یہودیوں کو یہودی کو قتل کر ڈالا یعنی کہ انہوں نے پہلا لگا لیا کہ ہم کیا کریں انہوں اورتوں پر حملہ کر دیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بہادری دکھائی جرات دکھائی اور آگے بڑی اور وہ جو یہودی قتل کرنے کی گھر سے آ رہا تھا انہوں نے اس کو مقابلہ کیا اور اس یہودی کو ہی قتل کر ڈالا اس واقعے سے یہودیوں کے حوصلے کیوں آ گئے پست ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ایک صحابیہ امی سلیم رضی اللہ عنہ نے ہنین کے دن ایک خنجر لیا وہ ان کے پاس تھا ابو تلہ نے دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امی سلیم ہے اور ان کے پاس ایک خنجر ہے یعنی کہ قورت کے پاس ایک خنجر ہے تو آپ صلی اللہ نے پوچھا یہ خنجر کیسا ہے امی سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مشرق میرے قریب آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے مسلمان خواتین نے جہاد کے میدان میں انتہائی جررت کا مظاہری کیے ہیں قادسیہ کی جنگ میں خنسانہ جلت اللہ عنہ کے اپنے چار بیٹے شہید ہوئے مگر انہوں نے کیا کرا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو آپ نے دیکھا یہاں پر خواتین کی بھی جنگ کے اندر کتنا زیادہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے حصے لیے آئیے جانے میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ اپنے بھائی زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں نکلی تو اس سے بھی کیا مثال ملتی ہے عورتوں کا جنگ کے اندر حصہ لینا امیتیہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات جنگوں میں شریک ہوئی ہوں امیتیہ جائے وہ سات جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہیں کہتی ہے کہ میں کیمپ کی حفاظت کرتی تھی مجاہی دین کے لیے کھانا پکاتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھی تو جنگ میں کسی طرح بھی حصہ لیا جا سکتا ہے جیسے امیتیہ یہاں بتاتی ہیں کہ وہ مجاہی دین کے لیے کھانا وانا پکانا زخمی کوئی شخصات اس کی مرہم پٹی کرنا بیماروں کی تیمارداری کرنا یہ جنگ کے معاملات بتا دیئے تو ہم نے بہت سارے یہاں پر خواتین کے بارے پڑھا جنہوں نے جنگ کے اندر کیا کرا ہے جہاد کے اندر حصہ لیا ہے اسی طرح دیگر صحابیات بھی اہم جہادی محمد اور مجاہی دین کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئی ہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں حدیث لاسٹ میں لکھی ہو رسول صاحب نے فرمایا آگا رہو قوت نشانہ بازی میں آگا رہو قوت نشانہ بازی میں آگا رہو قوت نشانہ بازی میں وہی چیز آگئی جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی کہ آپ صاحب نے فرمایا قوت کس کے اندر ہے نشانہ بازی یعنی تیر اندازی سیکھو نشانہ بازی سیکھو تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے جہادوں کے تعلقہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کو جو بھی ہومورک دیا گیا ہے وہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس ہومورک کو حل کریں گے رزاکم اللہ و خیرہ